عوض باللہ امن الشہید وال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینڈر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈکٹر محمد ارشاد حسین تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن کا ہونا بہت سے مریض کمپلین کرتے ہیں کہ جیسے آگے گرمیاں آ رہی ہیں ابھی سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ بہت سے مریض کمپلین کرتے ہیں گرمیاں صاحب پاؤں اور ہاتھ سے شدید جلن ہوتی ہے سینہ بہت زیادہ ہاتا ہے اس کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ بتا دیں ان تمام سمٹم کے لیے ایک زبردست قسم کا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ جن لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں سے جلن ہوتی ہے سیکھ نکلتا ہے اور ہر وقت جلتے رہتے ہیں جہاں تاکہ اس قدر شدید جلن ہوتی ہو چوبن ہوتی ہو پاؤں دھرد کرتے ہوں پاؤں سے سیکھ نکلتا ہو تو پانی میں رکھنے پڑتے ہوں پاؤں تو ان لوگوں کے لیے ایک زبردست قسم کا نسخہ ہے ربائیوں جو بندہ ان کا استعمال کرے گا تو اس کے تمام سمٹر میں انشاءاللہ اللہ پاکہ کرم و فضل سے دور ہو جائیں گے چیزیں نوٹ فرمالیں سب سے پہلے تو آملہ لینا ہے اپنے تیس گرام دوسری چیز اجوین لینی ہے تیس گرام تیسری چیز نشادر ٹھکری لینی ہے تیس گرام اور چوتھی چیز کلونجی لینی ہے تیس گرام اور پانچمی چیز تخمے کاشنی لینی ہے اپنے تیس گرام اور شٹی چیز ناریل کے پھول لینے ہے تیس گرام یہ چھے چیزیں ہیں میرے بھائیو کشی بیکری بھی اچھے پنسال سٹور سے بہت سانی آپ کو مل سکتی ہیں ان کو لے لیں لینے کے بعد صاف کر لیں بریک پودر بنا لیں آدھا چمچ ہر کھانے کے ایک انٹے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے صبح ات پیر شام استعمال کروائیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاؤں سے ہاتھوں سے سیکھ نکلتا ہے جلن نکلتی ہے چوبن ہوتی ہے پاؤں اور ہاتھ درد کرتے ہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اس قدر جلن ہوتی ہے کہ ان کو پاؤں پانی میں رکھنے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے ان کے یہ تمام مسائل اور سنٹم دور ہو جائیں گے اور اللہ پاک ان کو شفاہ آتا فرمائیں گے ان لوگوں نے پریز کرنا ہے گرم چیزوں تلی ہوئی چیزوں سے تیج میچن سالے والی چیزوں سے چکنائی والی چیزوں سے انڈا گوشت پراتھا وغیرہ ان چیزوں سے پریز کرنا ہے جب تک میری دوائی استعمال کرنی ہے دو سے تین ہفتے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے جمسائل دور ہو جائیں گی میدے جگر کی گرمی بلکل ختم ہو جائے گی ہاتھ اور پاؤں کی جلن بلکل ٹھیک ہو جائے گی اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے آسانی پیدا فرمائے جزا کر اللہ وآسین اللہ